اے امین علم و فمن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الَيْهِ رَاجِعُونَ تبلیخی جماعت کے امیر حاجی عبدالوحاب انتقال کر گئے حاجی عبدالوحاب گزشتہ ہفتے ڈینگی بخار میں مبتلا ہوئے اور لاہور کے نجی اسپتال میں دورانے علاج اپنے خالی کے حقیقی سے جا ملے زندگی بھر اسلام کی دعوت دینے والے حاجی عبدالوحاب کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب پنڈال اجتماع گا سندر روڈ رائیونڈ میں ادا کر جائے گی تبلیخ کے ادائی حاجی عبدالوحاب کا پورا نام راو محمد عبدالوحاب تھا اور انیس سو تئیس میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے تقسیم ہند کے بعد ٹوپیاں والا بورے والا زلہ ویہاڑی میں منتقل ہوئے انہوں نے تعلیم گرمیڈ اسلامیہ کالج لاہور سے حاصل کی اور بطور تحصیل دار فرائز بھی اسے انجام دئیے مولانا عبدالوحاب تبلیغی جماعت کے بانی محمد علیاس کاندوی کے زمانے سے ہی تبلیغی جماعت سے منسلک ہوئے اور وہ پاکستان کی تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے وزیر علیہ عثمان بزدار نے حاجی عبدالوحاب کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا وزیر علیہ پنجاب نے کہا کہ دین اسلام اور تبلیغی دین کے لیے حاجی عبدالوحاب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وفاقی وزیرِ مذہبی امور سابزدہ نورلحق قادری نے حاجی عبدالوحاب کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لوحاکین سے تازیت کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی مسلم اقنون کے رہنمای ایسان اقبال نے تبلیغی جماعت کے امیر کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حاجی عبدالوحاب کے انتقال سے مسلم دنیا کا ایک جید عالم محروم ہو گئی مسلم دنیا ایک جہد عالم سے محروم ہو گئی ہے دین اسلام کے لئے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی